ان کا لکھنو دورہ ہے پریزیڈنشیل ٹرین سے رازدھانی راجپتی آئیں گے ایس پی جی کے حوالے چار باغ ریلوے سٹیشن کے ہاں گریہ منترالکیور سے ریلوے کو نردیش دیئے گئے ہیں جانکاری کے مطابق صبح گیارہ بچ کے پچاس منٹ پر چار باغ ریلوے سٹیشن وہ پہنچیں گے دس منٹ چار باغ سٹیشن پر راجپتی رکیں گے راجپال اور مکہ منتری یوگیوں کی اگوائی کریں گے دس بجے کانپور سے لکھنو کے لیے وہ روانہ ہوں گے آپ کو بتا دیں انتیز جون کو سالے چار بجوے لکھنو سے وہ دل لے چویں گے تو خبر ہم آپ کو بتا رہے ہیں کس طرح سے راشپتی کا یہ دورہ ہے اور سکھ اور پر زیادہ جانکاری کے ساتھ سموادہ تھا سیماو ہمارے سا جڑ گئے ہیں سیماو آج لکھنو پہنچ رہے ہیں راشپتی کووین کیا کچھ دورہ رہے گا کس طرح کی تیاریاں ہیں سرکشہ کو لے کر کیا کچھ انتظام دیکھئے آج ان کو پرسیدنٹشیل ٹرین سے لکھنو پہنچنا ہے اور گیارہ پچاس پر وہ لکھنو پہنچیں گے اس کے بعد دس منٹ تک وہ ریلوے اسٹیشن پہ رائیں گے جو وی وی آئی پی ویٹنگ روم ہے وہاں سے ہوتے ہوئے اور پھر پورٹی کو پہنچیں گے جہاں پر راجپال آنندی بین پٹیل اور مکھے منتری یوگی عادتنات ان کا سواگت کریں گے اور وہاں سے سیدھے وہ راجبہ بن جائیں گے اور جو ان کے لیے پرسیدنٹشیل سویٹ وہاں پہ ہے اس میں وہ جا کر آرام کریں گے اور اس کے بعد وہ پریوار کے ساتھ اپنے یہاں پر بھوجن کریں گے اور پھر شام میں چار بجے جو مکھے نیائے دھیش ہیں سپریم کورٹ کے اور ہائی کورٹ کے ان سے دونوں سے یہاں پر وہ ملاقات کریں گے اس کے بعد کا سمعہ ریزرو کر دیا گیا ہے صبح اسی طرح سے کل کل کی صبح جو ہے وہ جو منتری آمنترت کیے گئے ہیں ان کے ساتھ وہ صبح کا بریکفرسٹ لیں گے اور ساتھ میں مکھے منتری یوگی عادتنات بھی موجود ہوں گے اور اس کے بعد وہ ساڑھے گیارہ بجے تقریباً ایک لوگ بھون میں امبیٹ کر آہ اس مارک کا جو ہے وہ کریں گے لوکار پر اصیلہ نیاز کریں گے اور اس کے بعد وہ شام چار بجے یہاں سے روانہ ہوں گے اس دوران سرکشہ کے پختہ انتظامات کیے گئے ہیں کل سے تمام ریحلسل ہو چکی تھی اور وہ اسی جگہ پہ راج بھون میں جو ہے وہ رہیں گے اور یہاں پہ ہی ان کے سارے کارکرام ہیں اس کے بعد وہ یہاں سے آہ نکلیں گے تو یہ پورا کا پورا ان کا شیڈیول ہے اس کو لے کر تمام تیاریاں کی گئی ہیں جو سرکشہ میں لگے لوگ تھے ان کا کوویڈ جاج کرائی گئی رسوئیے کی کوویڈ جاج کرائی گئی اور جو لوگ ان کے آس پاس رہنے والے ہیں سب کی پہلے کوویڈ جاج کرائی گئی ہے پھر ان لوگوں کو کام پہ لگایا گیا ہے اسی طرح سے سرکشہ کے بھی پختہ انتظامات کیے گئے ہیں کیونکہ پریسیڈنٹ جو ہے وہ یہاں پر آ رہا ہے تو ایسے میں یہاں کے جو کمیشنر ہے پولیس کمیشنر انہوں نے کل سے ہی بیوستان چاک چوبند کر دی تھی تمام ریحلسل کرا دی تھی اور اس کے ساتھ ہی ساتھ جو ان کے ساتھ اسٹاف آئے گا یا پریسیڈنٹ کے ساتھ جو ہے وہ تمام چیزیں ہوتی ہیں ان کو لے کر اسپطال وغیرہ بھی کہ میں چھے بیڈ بھی بک کرائے گئے ہیں اور ڈاکٹرز کی ڈیوٹی بھی وہاں پہ لگائی گئی ہے تو یہ پوری طرح سے بیوستان چاک چوبند کی گئی ہیں آج کا دن اور کل کا دن میں رہیں گے اور تمام لوگوں سے ملاقات کریں گے شکریہ تو ہم آپ کو بتا رہے تھے کہ راشپتی کا دورہ ہے تصویر ہم آپ کو دکھا رہا ہے چار باگ اسٹیشن کی یہ تصویریں ہیں جہاں پر کس طرح سے اب یہاں پر سرکشہ بیوستان چاک چوبند رکھی گئی ہے اور اگلی خبر بانہ بانک